صحیح حدیث ہے کہ انسان کا بھیڑیا شیطان ہے اس کے حملے سے بچنے کے لئے تین کام کرو پہلا کام یہ کہ عموم میں رہو دوسرا کام یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو تنہا مت رہو اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنا آپ کو مسجد کا عادی بناو اگر یہ تین کام کرو گے تو فتنوں سے بچے رہو گے فتنوں سے بچنے کے لئے یہ تین اسواب بتائیں اس لئے کہ ترقی اور تربیت عموم میں ہے خصوصیت میں فتنے ہیں عمومیت میں تربیت ہے کہ عمومیت میں رہنے سے توازو پیدا ہوتی ہے کہ عموم میں رہنے سے توازو پیدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیر سماعت آنے والے ذرنی اقوال حضرت کی مولانا صاحب دامت برکاتوں کے بیان سے متخف شدہ ہیں ان ذرنی اقوال کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں ساتھ ہی اپنی دعاوں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں جزاکم اللہ حاصل جزا صحابہ اکرام کی ایک بہت بنیادی صفت اور نبوت کی ایک بڑی اعلی صفت وہ توازو ہے حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے نبوت اختیار کرنے میں بادشاہت والی نبوت کے مقابلے میں فقر و فاقر والی نبوت کو اختیار کیا یہ توازو کا تقاضہ تھا یہ توازو کا تقاضہ تھا کہ آپ نے نبوت میں فقر و فاقر والی نبوت کو پسند کیا بادشاہت والی نبوت کو پسند نہیں کیا آپ پر دونوں پیش کی گئی کہ آپ نبی بنے بادشاہت والے یا آپ نبی بنے فقر و فاقر والے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو فقر و فاقر والی نبوت چاہیے یہ توازو کا تقاضہ ہے اس لئے میں نے عرض کیا کہ عموم میں رہنے میں بڑی ترقیت ہیں اور عموم میں رہنے میں بڑی تربیت ہے اور عمومیت میں حفاظت ہے جسا یہ سنی سے فرمایا کہ عموم میں رہو فتنہ سے محفظ رہو گے کہ عمومیت میں تربیت ہے عمومیت میں حفاظت ہے اور عمومیت میں ترقی ہے صحابہ اکرام ایسا عموم میں رہنا چاہتے تھے کہ کرامتوں سے بھی خبراتے تھے کسے؟ کرامتوں سے لوگ تو کرامتیں چاہتے ہیں اور وہ کرامتوں سے بچتے تھے جب تیمداری ربی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمیم یہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے اس کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ جو پورے مدینے کو جلا کر خاک کر دیتی تو تیم نے فرمایا عرض کیا کہ عمومیت میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہو کہ لوگ مجھے پہچانے ورنہ یہ چنگاری ہے اس کو پہاڑ میں داخل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی فعل ایسا ظاہر ہو کہ جس سے لوگ مجھے سمجھیں اور سمجھیں کہ تیمداری کی کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ تیم نے یہ کام کیا ہے میں نہیں کسی اور سے کرا لیجئے ورنہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ چنگاری ہے اس کو پہاڑ میں داخل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے مگر میں نہیں کروں گا کسی اور سے کرا لیجئے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے پہچانے کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے پہچانے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جب آپ ان سے بات کرتے تھے تو کوئی دوسرا کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا تھا کوئی تیسرا آدمی شریک نہیں ہو سکتا تھا اتنا قرب تھا سلمان فارسی تبیہ اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مقام تھا صحابہ میں کہ جب آپ جب آپ سلمان فارسی سے بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہو سکتا تھا یہ ان کا مقام تھا لیکن توازو اور اپنے آپ کو عموم میں رکھنا اور عمومیت میں رہنے کا ایسا مزاج تھا کہ دو آدمی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کے لئے آئے ان کے علاقے میں زیارت کے لئے کہ صحابی ہیں چلو ان کی زیارت کرتے ہیں پہنچے پوچھا کہا ان کا گھر کہ یہ ان کا گھر ہے ان کے گھر گئے وہ جا کر پوچھا آپ سلمان فارسی ہیں کہ جیے میں سلمان فارسی ملاقات ہوئی ان جو میں پوچھا آپ صحابی ہیں کہ نہیں میں صحابی نہیں ہوں میں میں صحابی نہیں ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ایک نے کہا دوسرے سے کہ ہم یہاں غلط آگئے ہیں ہم یہاں غلط آگئے یہ کوئی اور آدمی ہے ہمیں تو وہ سلمان فارسی مطلوب ہیں جو صحابی ہیں تو دونوں وہاں سے اٹھ کر جانے لگے کہ یہ تو ہم غلط آگئے یہ آدمی وہ نہیں جو ہمیں چاہیے جو اٹھ کر جانے لگے تو سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کس سلمان فارسی کی تلاش میں ہو کہ وہ سلمان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں ہوتے تھے سفر حضر میں ساتھ ہوتے تھے مشوروں میں ساتھ ہوتے تھے مقام تھا ان کا غزوہ خندق جو ہوا ہے وہ سلمان فارسی کا مشہرے پر ہوا ہے خندق ان کا مشہرے پر کھو دی گئی ہے اتنا مجھا مقام ہے تو لوگوں نے کہا ہاں ہم انہی سلمان کی تلاش میں ہیں تو فرمایا کہ میں ہوں تو وہ لیکن صحابی نہیں ہوں کہ کیسے ہو زبطہ ہے کیونکہ جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا ایمان کے ساتھ تو میں اذکر آجا کہ یہ ان کی توازوں کی بات تھی کہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کارنامہ کر کے آخرت کی طرف سے مطمئن نہیں تھے یہ دوسری سے بات ہے کہ جو جتنا پرانا ہو اس میں آخرت کا اتنا فکر ہو تو فرمایا کہ میں صحابی نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو اس لئے کہ صحابی تو وہ ہے کہ جس کا داخلہ آپ کے ساتھ جنت میں ہو جائے یہ فرمایا جو مجھے عرض کرنا دار کہ میں سمیم فرسی کو ہوں لیکن صحابی نہیں ہوں کیونکہ صحابی ہونے کا فیصلہ جب ہوگا جب جنت میں آپ کے ساتھ داخلہ ہو جائے اگر وہاں جب یہ داخلہ نہیں ہوا تو میں اپنے آپ کو دنیا میں صحابی کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو صحابی کیسے کہہ سکتا ہوں اگر میرا داخلہ جنت میں نہ ہوا آپ کے ساتھ ہاں جس کا داخل آپ کے ساتھ جنت میں ہو جائے وہ صحابی کہلائے تو میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے بڑی صفت صفت توازع جس کو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت اپنے کام کے لئے ان کو منتخب کرتے ہیں اللہ اپنے کام کے لئے ان کو منتخب کرتے ہیں جن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے صفت توازع کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منتخب فرماتے ہیں اپنے کام کے لئے جن کے اندر یہ صفت ہوتی ہیں کہ ان کے دلوں میں وسعت ہو امت کے لئے تو اللہ ان سے دعوت کا کام لیں گے ان کے دل میں فکر ہو امانت کی ادائی کی کا تو اللہ ان سے کام لیں گے ان کے دل میں توازو ہو تو اللہ تعالی ان سے کام لیں گے کیونکہ بڑا کام ہے بڑے کام توازو والے سے لے جاتے ہیں اور گھٹیا کام تکبر والے کرتے ہیں دنیا میں دیکھو حکومت کے کام تکبر والے اور دینزوہ اور دعوت کا اور علم کی خدمت توازو والے یہ تقسیم ہے آپ دیکھیں دنیا میں کہ چھوٹے کام بڑے لوگ کرتے ہیں بڑے کام چھوٹے لوگ کرتے ہیں یہ تقسیم ہے دنیا کے کام چھوٹے ہیں یہ لوگ بڑے بن کر کرتے ہیں اور دین کا کام بہت بڑا ہے کہ اس کے لئے سب سے پہلے توازوں کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ توازے اختیار کریں جن لوگوں کو اللہ رب العزت اس کام کے لئے منتخب فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو انتحان سے گزارتے ہیں جو طریقہ دنیا والوں کا ہے کہ وہ اپنے کام کے لئے کسی کو منتخب کرتے ہیں پھر اس کا انتحان ہوتا ہے یہ ہمارے کام کے قابل ہے یا نہیں میرے دوستو عزیزو اس کام سے صرف نسبت کا حاصل ہو جانا یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے بلکہ قبولیت کی علامت یہ ہے کہ کام کرنے والے کام کرتے کرتے مریں حضرت پوچھا گیا ہماری صلی اللہ علیہ سے کہ حضرت استقامت کیا ہے حضرت نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ کام کرنے والا کام کرتے کرتے مرے یہ استقامت ہے وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تمہیں جو موت آئے وہ اطاعت کی حالت میں آوے اطاعت کا اصل مطلب یہ بھی تھا کہ اطاعت کا اصل مطلب یہ بھی تھا کہ تم موت تک اجتماعیت کو چھوڑنا مت حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس پر بعت لی ہے اسلام کی بعت میں اسلام کی بعت میں یہ بھی داخل تھا اسلام کی بعت میں یہ بھی داخل ہے آپ ذرا غور کریں سنت بعت سنت بعیت جو ہے اصل کہ اسلام کی بعیت میں یہ بھی داخل تھا کہ میرے بعد دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی تو تم دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے یہ ہے اصل بات وعلیٰ آسرہ دن علینا کا جو جملہ ہے واسع بن اسقا کو بعیت کرتے ہوئے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ہم سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ آپ کے بعد دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے گی تو ہم کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت انتحان سے گزاریں گے اللہ نے فرشتوں کو بھی انبیاء کو بھی صحابہ کو بھی انہیں سب کو اطاعت کے انتحان سے گزارا ہے ان پر ان کی طبیعت کے خلاف احکام لا کر ان پر احکام لا ہے طبیعت کی خلاف انہ آزمایا کہ آیا یہ اپنے جذبے کے خلاف یا اپنی طبیعت کے خلاف یا اپنی چاہت کے خلاف یا اپنی حیثیت کے خلاف اگر ان کو حکم دیا جائے تو پورا کرتے یا نہیں کرتے ہیں میں نے عید پڑھتی قرآن کی اللہ نے عبراہم اسلام کو آزبایا ہے مختلف امتحانات میں انہوں نے پورا کھڑ کے دکھلا دیا جو حکمیں پورا کریں گے فَأَتَمَّهُنَّا کہ انہوں نے احکام پورے کر دیے تو اللہ تعالی نے وعدہ پورا کر دیا امامت صرف چار رکعات نماز پڑھانے کا نام نہیں ہے امام پیشوائدین کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی سے جس کی زندگی سے امت کو عملی اسلام عملی دین نظر آئے وہ امام ہے جس امام کی نماز سے مختلف نماز درست ہو وہ امامت ہے تو امامت تو ایک فریضہ ہے امامت تو ایک فریضہ ہے اصل امامت کی ذمہ دار یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اس کا عمل امت کے لئے نمونہ بنے اس کو امامت کہتے ہیں تو ہم نے عرض کیا کہ اصل امتحان ہے اصل امتحان اتعاد کا اصل امتحان ہے اتعاد کا کہ اللہ رب العزت سخت امتحان سے گزارتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے کہ یہ کسی حکم کے بارے میں یہ تو نہیں کہتے کہ ہم یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے سب سے پہلے اللہ نے امتحان لیا ہے فرشتوں کا کیونکہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والے اور اس کی ہر طرح اس کا حکم پورا کرنے والے یہ فرشتوں کی صفت ہے اللہ نے امتحان لیا اللہ نے امتحان لیا اور امتحان بھی یہ لیا امتحان بھی یہ لیا کہ ان سے ادنا کو سجدہ کرانے کا حکم دیا یہ ہے اصل اصل بنیادی بات کہ ملائکہ کے حیثیت ملائکہ کا مقام بہت ہو جائے لیکن حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو ہمارا حکم ہے سب نے سجدہ کیا تمام فرشتوں نے سوائے بلیس کے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا اس لئے کہ یہ حکم میری حیثیت سے میری حیثیت کے اعتبار سے یہ حکم چھوٹا ہے میری حیثیت بڑی ہے آدم ادنا ہے میں آلہ ہوں یہ ہے تو یہ یہاں سے محروم ہو گیا نکال دیا گیا یہ نکال دیا گیا اس لئے کہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ابا وستقبرا کہ میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ اتاعت توازوں سے ہوتی ہے اور انکار کبر سے ہوتا ہے اس نے انکار کر دیا کہ میں اس میں سجدہ نہیں کروں گا وہاں سے نکال دیا گیا یہ امتحان تھا اور فرشتوں نے حکم پورا کیا کہ اللہ کا حکم بڑا ہے اللہ کا حکم بڑا ہے حکم ہے کہ ان کو سجدہ کرو ہم حکم کے پابند ہیں تو یہ مثالیں ہیں کہ اللہ رب العزت حکم لاتے ہیں حیثیت کی خلاف یہ حکم حیثیت کی خلاف ہے پھر حکم لائے اپنے جذبات اور اپنے جذبات کی خلاف ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کو زبا کرو یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو بڑا امتحان کہتے ہیں کہ اولاد کو اپنے ہاتھ سے زبا کرو یہ ہمارا حکم ہے یہ حکم ہے پھر حکم آیا معمول کی خلاف کہ بیٹے المغزی کے در نماز ہوتی تھی حکم آیا فولی وجہ کا شطر مسجد الحرام کہ روح یہ در پھیل لیجئے یہ حکم ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نجھے کا اتبا کرتا ہے اور کون اتبا نہیں کرتا وما جعنل قبلت اللذی کنت علیہا یہاں حکم معمول کے خلاف ہے معمول ہے بیٹے المغزی کے در نماز پڑھنے کا حکم آیا بیٹے اللہ کی طرف پھر جانے کا تو ہم دیکھیں کون پھرتا ہے کون نہیں پھرتا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیوں روح پھیر دیا گیا بیٹے المغزی سے بیٹے اللہ کی طرف کیا وجہ ہوئی کہ حکم کی وجہ معلوم کرنے والوں کو قرآن نے احمق کہا ہے سَيَقُولُ سُفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ اَن قِبْلَتُمُ لَذِي كَانُوا عَلَيْهَا کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے یہ سوال کرنے والوں کو قرآن احمق کہہ رہا ہے کہ یہ احمق لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا حکم آنے پر یوں کہتے ہیں کہ اس کو کیوں بدلا گیا یہ حکم اس طرح چل رہا تھا اس کو کیوں بدل دیا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے احکام آتے ہیں ان حکموں کو اپنی چاہت اور ان حکموں کو اپنی حیثیت اور ان حکموں کو معمول کے خلاف پورا کر دینا یہ اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہے اس امتحان میں جو جتنا آگے بڑھے گا اس امتحان میں جو جتنا کامیاب ہوگا وہ قبور ہو جائے گا تو میں نے عرض کیا کہ قبولیت کے لئے بنیادی جیس صفات ہیں یہ قبولیت کے لئے بنیادی جیس صفات ہیں اس لئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس وقت کا جو حکم آئے اس حکم کو پورا کیا جائے کہ اس حکم کو پورا کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے قبولیت کے فیصلے ہوں کام اللہ کی مدد سے ہوگا تو جو امانت ہوتی ہے اس امانت کی حفاظت سب کے ذمہ ہے کہ امانت کی حفاظت کرو اور امانت کی حفاظت جب ہوتی ہے جب اس امانت کی حفاظت کے لئے اجتماعی تعاون ہو آپ کے گھر میں ایک امانت ہے ایک چیز ہے مال کی ہے زمین کی ہے کوئی قیمتی سامان ہے تو گھر کا ہر فرد اس کی امانت اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے میں مثال دے رہا ہوں آپ کے پاس یہ قیمتی چیز ہے آپ کے خاندان کے پاس تو گھر کے ہر فرد کے ذمہ ہے کہ اس کی حفاظت کرے دروازہ گھر کا بند کرنا ہر ایک کے ذمہ ہے کہ یہ چیز محفوظ رہے آپ کے گھر میں مال ہے تو اس مال کی حفاظت گھر کے ہر فرد کے ذمہ ہے کہ جو اس میں کوتائی کرے گا اس سے امانت ضائع ہو جائے گی یہ چیز چھوڑی ہو جائے گی تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری گھر کے ہر فرد پر ہے ایسے ہی دین کی امانت ہے کہ اس دین کی امانت کی حفاظت یہ ہر ایک کے ذمہ ہے کہ سب ملکر اجتماعی طور پر اس امانت کی حفاظت کریں اس لئے میں نے ارز کیا کہ اس دعوت کے کام میں سب سے اہم چیز آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے اس لئے حکمی فرمایا قرآن میں تعاونوا على البری والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں اور شر کے کام میں کسی دوسرے کا تعاون مت کرو خیر کے کام میں تعاون کرو ایک دوسرے کا کیونکہ امانت کی حفاظت اور امانت کی ترقی وہ ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے کہ دعوت کے کام میں یہ بہت بنیادی حصول ہے بنیادی حکم ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو خیر کے کام تعاون سے ترقی کرتے ہیں اور دنیا کے کام ایک دوسرے کے تقابل سے چلتے ہیں آپ دیکھئے تاجر کے مقابلے میں تاجر اور حاکم مقابلے میں حاکم دنیا کے کام تقابل سے اور دین کے کام آپ اس کے تعاون سے یہ فرق ہے تو یہ فرمایا کہ دین کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو میری ضروری بات ہے یہ کہ جو دین کا تعاون چھوڑ دیں گے کہ اللہ ان سے کام نہیں لیں گے اللہ ان سے کام نہیں لیں گے کہ تعاون کے لئے ساتھ ملو کام چھوڑ کر بیٹھ جانا مشروع میں ارز کر چکا کہ اگر کام چھوڑ دیا گیا تو اللہ کام کرنے والے دوسرے لائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جس طرح مال کے خزانے ہیں جس طرح مال کے خزانے ہیں کیونکہ منافقین یہ کہتے تھے کہ کہ جو نبی کے آس پاس لوگ لگے ہوئے ہیں کام کے لئے ان پر مال خزمت کرو یہاں تک کہ ان کو چھوڑ کر بھگ جانے فقر سے تنگا کر تو اللہ نے اس کے جواب دیا اللہ نے جواب دیا کہ زمین آسمان کی خزانے تمہارے پاس نہیں ہیں کہ تم ان پر مال خرچ کرنے سے رکھ دو گے تو یہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اللہ کے پاس خزانے ہیں تو اس سے اللہ کے پاس مال کی خزانے ہیں اللہ کے پاس عملے کے بھی خزانے ہیں انت تولو یستبدل قومن غیرکم کہ اگر تم دین سے تعابن نہیں کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے یہ کسی طرح قرآن میں ہے انت تولو یستبدل قومن غیرکم اگر تم نہیں کروگے اللہ کام دوسروں سے لیں گے اس کے بعد مال کی بھی خزانے ہیں اور عمال کی بھی خزانے ہیں مال کی بھی خزانے ہیں اور عمال کی بھی خزانے ہیں عمال کا مدلہ نہیں ہے کہ کام کرنے والا عملہ کام کرنے والے افراد اس کی بھی خزانے ہیں لائے گا کام کسی پر موقف نہیں ہے اپنے آپ کو کام کا محتاج بناو اے اللہ میں کام کا محتاج ہوں تو مجھ سے کام لے لے جہاں یہ خیل پہلا ہوگا کام ہمارا محتاج ہیں وہاں اللہ تعالی ہٹا کر دوسروں کو لانیں گے ہم بتائیں گے کہ کام محتاج ہے تمہارا یا تم کام کے محتاج ہیں تو میں ضروری بات عز کر رہا ہوں کہ اس کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو لیکن ایک اہم بات ہے کہ اس تعاون کے کرنے میں اس تعاون کے کرنے میں سب سے پہلے یہ فیصلہ کرو کہ تم تعاون دین کا جو تعاون کر رہے ہو وہ دین کا تعاون دین کے لئے کر رہے ہو یا تعاون اپنے کسی ذاتی تعلقات کے وجہ سے کر رہے ہو یہ بہت اہم بات ہے یہ بہت اہم بات ہے اس لئے کہ اگر تعاون ہے دین کا دین کے لئے پھر تو امت مجتمع رہے گی امت میں تفریق پیدا نہیں ہوگی اور یہ تعاون اللہ کیاں قبول ہوگا اور اگر تعاون ہے ذاتی تعلقات کی وجہ سے تو پھر امت میں تفریق پیدا ہوگی اور یہ تعاون اللہ کیاں قابل ہو قبول نہیں ہوگا یہ بہت اہم بات ہے کہ تعاون کرو دین کا کس کے لیے ہے کس کے لیے ہے اللہ کے لیے اگر تعاون اللہ کے لیے ہے تو باوجود اختلاف کے امت مجتمع رہے گی اور اگر تعاون اللہ کے لیے نہیں بلکہ تعلقات کی وجہ سے ہیں تو امت میں تفریق پیدا ہوگی اور یہ تعاون اللہ کیا قبول نہیں ہوگا میں اس کی مثال دیتا ہوں اس بات کو سمجھنے کے لیے قصہ سناتا ہوں تعاون ہم تو مدد کر رہے ہیں کہ مدد کیوں کر رہے ہو کیا وجہ ہے آیا مدد اپنے تعلقات کی وجہ سے کر رہے ہو کسی کی مدد یا دین کے لئے کر رہے ہو یہ سوال ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر تعاون ہے دین کے لئے تو عمد مجتمع رہے گی اور اگر تعاون ہو رہا ہے اپنے تعلقات کی وجہ سے تو عمد امت میں تفرق پیدا ہوگی کہ وہ ان کا تعاون کریں تو جس سے تعلق ہوگا وہ اس کا تعاون کرے گا اس سے عمد تقسیم ہو جائے گی یہ بہت ضروری بات ہے سمجھنے کے لئے کہ تعاون کرو صرف دین کے لئے ہم نہیں جانتے یہ کون ہے ہم تو تعاون کر رہے ہیں دین کے لئے ہم نہیں جانتے یہ کون ہے تو میں اس پر ایک واقعات کرتا ہوں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ دین کا تعاون کرنے والے اور لوگوں کو دین کا تعاون کے لئے پکارنے والے کہ آؤ ہمارے پاس دین کی تعاون کے لئے اور لوگوں کو اپنی مدد کے لئے پکارنے والے کہ آؤ ہماری مدد کے لئے دونوں میں فرق معلوم ہوگا بہت توجہ سے بات سننا یہ لفظ انسار ہے انسار انسار یعنی دین کے مددگار دین کے مددگار انسار کے لفظ کو قرآن نے اور احادیث میں اس انسار کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے بہت محبوب بنا کر بیان کیا ہے لفظ اللہ کو بہت محبوب ہے انسار فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر انسار ایک وادی پر چلیں اور محاجر ایک وادی پر تو میں انسار کے ساتھ چلوں گا انسار میں سے ہوتا بہت فضائل انسار کے یہ لفظ انسار ایک موقع پر بولا گیا یہ غزوہ مرسع میں یہ قصہ بہت دھیان دے سننا غزوہ مرسع یہ لفظ وہ لگیا انسار کا کہ وہاں دو آدمیوں کے دلوان اختلاف ہو گیا پانی لینے پر پانی کے جشنے پر اور دو کے درمیان اختلاف ہو گیا اس نے اس کو مار دیا بہت معمولی بات پیش آئی بہت معمولی بات بات ہی نہیں تھی پانی میں پہلے لوں گا تو پہلے لے گا اس میں اختلاف ہو گیا اور اس اختلاف میں ایک نے دوسرے کو کہ ہاتھ مار دیا یا لات مار دی چھوٹی سی بات پیش آئی دو کے درمیان صرف تو انساری نے کہا یاد الانسار انسار میری مدد کرو مہاجر نے کہا یاد المہاجرین کہ مہاجر میری مدد کرو ان دونوں نے جو لفظ پکارا ہے انسار اور مہاجر کا تب میری بات بہت اہم ہے یہ ان دونوں جلس پکارا ہے مہاجرین اور انسار کا ان دونوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے اپنی مدد کے لئے انسار نے پی مدد کے لئے مہاجرین نے اپنی مدد کے لئے حالکہ دونوں لفظ اللہ کو محبوب ہیں انسار اور مہاجر لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بڑا بدبودار لفظ ہے یہ بڑا بدبودار لفظ ہے اور یہ زمان جاہلیت کی بکار ہے عجیب بات ہے یہ زمان جاہلیت کی بکار ہے حالکہ انسار اور مہاجر یہ کتے ہیں محبوب لفظیں انسار دین کے بڑا کرنے والے اور مہاجرین اپنے وطنوں کو دین کے لئے شوڑنے والے اتنا محبوب لفظ جب یہ پکارے گا اپنی مدد کے لئے میری قوم میری بڑا کرے وہ کہہ میری قوم میری مدد کرے تو آپ نے فرمایا یہ بدبودار لفظ ہے اور یہ زمان جاہلیت کی بکار ہے اور یہی لفظ انسار کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے میدان میں بکارا یا لن انسار انسار جمع ہو گئے اس لئے کہ آپ نے بکارا دین کی مدد کے لئے انسار نے بکارا غزم ریسے میں اپنی مدد کے لئے یہ فرق ہے یہ فرق ہے کہ انسار نے بکارا اپنی مدد کے لئے میری مدد کرو تو فرمایا یہ زمان جاہلیت کی بکار ہے آپ سعر سبیل نے بکارا اس لفظ کو دین کی مدد کے لئے یا لئے انسار تو انسار جمع ہو گئے احد میں آپ کے پاس کیونکہ نیت کا فرق ہے ارادے کا فرق ہے اس پر ہمیں عرض کر رہا تھا کہ ایک واقعہ ہے جو ہمیں بتلائے گا کہ مدد کرنے والا کس بنیاد پر مدد کرے اس پر ایک واقعہ ہے اور واقعہ ہے تھے حیل صاحبہ میں نقل کیا ہے پرانوں کو سمجھانے کے لئے خاص طور پر کہ ہر مدد کرنے والا یہ غور کر لے کہ وہ مدد کیوں کر رہا ہے اسے واقعہ نقل کیا کہ ایک آدمی تھا قزمان اس کا نام تھا آپ نے فرمایا کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے پھر ایک موقع آیا عہد کا جس میں صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے میدان سے اور صحابہ کا شکست ہونے لگی اس وقت یہ قزمان آئے میدان میں اور قزمان نے انسار کی مدد کی مشرقین کی خلاف روایت میں ہے کہ اکیلے اس نے سات آٹھ مشرق قدر کر دیے اور مسلمانوں کے فتح ہو گئی اس نے مدد کی انسار کی لو سمجھتے انسار کی اور مدد اسلام کی مدد ہے مدد کی انسار کی اور مشرقین کو مقابلہ کیا سات آٹھ مشرق قدر کر دیے روایت میں ہے کہ پھر قزمان بڑے زخمی ہو گئے اور اس کو اٹھا گئے یہاں سے اس کی گھر پہنچایا گیا تو صحابہ جمع ہوئے ان کے گھر پر اور یہ کہا قزمان آج تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا اور تمہارے کوشش سے مسلمانوں کی مدد ہوئی اور فتح ہوئی تمہیں خوشخبری ہو تمہارے کارنامے پر تو قزمان نے کہا قزمان نے کہا کہ خوشخبری تو اس کو سناو جس نے یہ کام اللہ کے لئے کیا ہو میں نے تو مدد اس لئے کی ہے کہ تم میری قوم کے لوگ ہو دیکھو یہ ساری بات تو خلاصہ ہے میں نے مدد اس لئے کی تم میری قوم کے لوگ ہو خوشخبری اس کو سناو جس نے یہ کام اللہ کے لئے کیا ہو میں نے تو قوم کیلئے کیا ہے انسار میری قوم کے لوگ ہیں میرے خاندان کے لوگ ہیں اور قوم کا آدمی قوم کا ساتھ دیا کرتا ہے میں نے اس لئے انسار کے مدد کیے دوایت میں ہے کہ پھر قزمان سے اس کے زخم برداشت نہیں ہوئے تو اس نے ایک نیزہ ایک نیزہ کھڑا کیا زمین پر اور اس کے نیزے کی نوک پر اپنا سینہ رکھا اور زور لگایا یہاں تک کہ وہ نیزہ اس کے سینے سے باہر پار ہو گیا اور امر گیا یہ نیتوں کو درست کرنے اور تعاون مدد ایک دوسرے کی اس مدد میں اور تعاون کرنے میں اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اس واقعے کو اس واقعے کو سن کر درنے کی ضرورت ہے کہ کسی کا بھی تعاون کرو تو یہ سوچ کر مت کرو کہ یہ میں رشدار ہے یہ میرے علاقے کا آدمی ہے یہ میری زبان کا ہے یہ میرے رنگ کا ہے یہ میری برادری کا ہے یہ میرے خاندان کا ہے یہ میری قوم کا ہے نہیں یہ کوئی مدد کی وجہ نہیں ہے بلکہ یہ مدد کی وجہ ناکامی کا سبب ہے اس لیے مدد کرو کہ یہ دین کا کام کر رہا ہے ہمیں اس کے تعاون کرنا چاہئے میں نے ارض کیا کہ اس تعاون میں اجتماعیت کب ہوگی اس تعاون میں اجتماعیت جب ہوگی جب یہ تعاون دین کے لئے کیا جائے اگر یہ تعاون دین کے لئے نہیں ہے تو اجتماعیت نہیں ہوگی یہ اچھی اصل بات جو مجھے سمجھانی تھی کہ بے شک دین کا کام تعاون سے چلے گا مگر ایک دیسے کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں کس کے لیے کہ اللہ کے لیے دین کے لیے اس لیے فرمایا حدیث میں صحیح روایت ہے کہ جس کی حجرہ تو جس کی کوشش اللہ اللہ کے رسول کے لیے ہے وہ اس کی حجرت اللہ کے آپ قبول ہے لیکن جو حجرت کرے گا دنیا کے لیے یا عورت کے لیے یا مال کے لیے اس کو چیز مل جائے گی جس کو اس نے ارادہ کیا ہے نام مل گیا قزبان کو نام مل گیا کہ اس نے قوم کو قوم کو جتوا دیا ہے اور قوم کی مدد کی اور قوم کے قوم کا ساتھ دیا ہو گیا نام لیکن انجام نام ہو گیا انجام غلط ہوا نام تو ہو گیا انجام غلط ہوا انجام برا ہوا اس لیے فرمایا کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں صرف اللہ کے لیے اور دین کے لیے یہ ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں کیا رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹ کیوں بیدا ہوتی ہے سب سے بنیادی سبب آپس میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرنے میں سب سے بنیادی رکاوٹ وہ حسد ہے لیکھو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے اگر ایک مسجد کی صدح سے بھی اللہ رب العزت کسی کو کسی سے کام لے تو مسجد کی جماعت اس سے حسد کر دی ہے کہ یہ کیوں ہم کیوں نہیں تو حسد تعاون سے روک دیتا ہے ہم ان کے ساتھ نہیں دیں گے اس تعاون کو روکنے والا سب سے بڑا سبب حسد ہے صحابہ اکرام کی اجتماعیت کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ کوئی ان سے چھوٹا ان کے بعد کا نیا کسی کام کو کر رہا ہے تو وہ اس کا تعاون کرتے تھے بڑے چھوٹوں کا تعاون کرتے تھے بڑے چھوٹوں کا تعاون کرتے تھے یہ بڑی صفت تھی صحابہ میں اور یہ صفت ان میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی کام آ جاتے آپ کسی کا بھی تعاون کرتے یہ دی کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے چھوٹا بڑے کا تعاون کر رہے ہیں نہیں آپ تعاون کرتے چھوٹوں کا کسی کا سامان اٹھانے میں مدد کرتے تھے کسی کے قرض کے اداگیے مدد کر دیتے آپ کے اخلاق تو میں نے عرض کیا کہ حسد سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس دوسرے کا تعاون کرنے میں صحابہ اکرام میں ایک صفت یہ تھی کہ اگر وہ دیکھتے کہ کوئی کامیں آگے جا رہا ہے تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دیا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے بھی کام لے ان کے ساتھ اللہ ان سے کام لے رہے ہیں کیونکہ کام اللہ کا ہے کام اللہ کا ہے وہ اپنا کام جس سے چاہے لے کام کس کا ہے اللہ کا وہ اپنا کام جس سے چاہے لے کارخانہ کا مالک ہے وہ کارخانہ میں فسو ملازم ہیں وہ جس ملازم سے جو چاہے کام لے آپ جانتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کام کیوں لے جا رہا ہے اس کا کارخانہ ہے اس کا کارخانہ میں اس کے ملازم ہیں اسی طرح دین کے دین اللہ کا کارخانہ ہے اور کام کرنے والے اس کے ملازم ہیں وہ جو کام جسے چاہے لے اس لیے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو منتحب کرتے ہیں کسی کام کے لیے تو یہ دوسروں کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو منتحب کرے تم کام کرو گے یا نہیں کرو گے بہت سے مشرقین اسلام سے محروم رہے حسد کے وجہ سے وہ جانتے تھے کہ اسلام حق ہے اور یہ نبی عبر حق ہے یہ آخر نبی ہے اور قرآن حق ہے وحی حق ہے سب جانتے تھے حسد نے ان کو اسلام سے روک دیا حسد نے اسلام سے روک دیا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُلَاءِ بَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعْلَمِ بِشَاكِرِينَ اس آیت میں اللہ نے عجیب بات بتائی ہے اللہ نے فرمایا اس آیت میں کہ ہم اس طرح بھی آزمائش کریں گے لوگوں کی کہ جو خیر کے کامیں آگے بڑھ جائیں گے کہ حسد کرنے والے ہوں کہیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کام کیوں لیا جا رہا ہے ہم افضل ہیں یا مفضل ہیں ہم پرانے ہیں یا نائے ہیں ہم مالدار ہیں یا غریب ہیں یہ تھا مشرقین مشرقین بہت سے اسلام داخل نہیں ہوئے صرف اس لئے کہ یہ کیوں آگے بڑھ گئے یہ تو ہمارے غلام ہیں اب دیکھیں مثالیں ہیں حدیث میں لیکن صحابہ اکرام اپنے ایمان اور توازوں کی وجہ سے وہ کسی سے حسد نہیں کرتے تھے کیونکہ حسد کرنا یہ بات یاد رکھنا حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے اللہ کی تقسیم ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں صحابہ کے واقعات میں مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ ایک دوسر کا تعاون کیسے کرتے تھے حالانکہ ان کے چھوٹوں سے کام لیا جاتا تھا وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی تلوار مکالی فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے اس تلوار کو کون لے گا تو حضرت عمر کھڑے ہوئے ان کو نہیں دی حضرت عمر کھڑے ہوئے ان کو نہیں دی دونوں پرانے دونوں بڑے دونوں رشدار آپ کے لیکن دونوں میں سے کچھ کو تلوار نہیں دی تیسرا اعلان ہوا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے تو دونوں ڈر گئے حضرت عمر بھی اور حضرت زبیر بھی دوروں طرق پیچھے اٹھ گئے ہم حق نہیں ادا کر سکتے ہیں ہم پہلے کھڑے ہوئے ہم پہلے کھڑے ہوئے ہم پرانے ہیں ہم بڑے ہیں جب فرمایا اس کا کون حق ادا کرے گا تو دوروں طرق پیچھے اٹھ گئے کہ ہم حق نہیں ادا کر سکتے ہیں تو تیسرے اعلان پر ایک صحابی کھڑا ہے ابود جانہ فرمایا آج کیا کہ یہ تلوار مجید دیجئے یہ سوچنے کی بات ہے کہ چھوٹا کھڑا ہوا آپ نے یہ تلوار چھوٹے کو دے دی بڑوں کے ہوتے ہوئے تو یہ نہیں کہ یہ کام چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جاتے اور یہ بھی نہیں کہ یہ اس پر کوئی احتجاج کرتے کہ یہ تو چھوٹے ہیں یہ تو نائے ہیں ہم بڑے ہیں یہ بہت سوچنے کی بات ہے ملکہ روایت میں ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے ان کے پہلے اپنا آپ کو پیش کرنے کے باوجود آپ نے تلوار ابو دجانہ کو دی تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دجانہ کے ساتھ ساتھ میدان میں گئے کہ دیکھیں اس کے عمل کو یہ نہیں کہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں چلو ان کے ساتھ چلو دیکھو ان کے عمل کو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان کا اندخاب ہوا ہے وہ ساتھ ساتھ گئے پیچھے پیچھے اور دیکھا از زبیر کے حضرت زبیر نے دیکھا کہ ابو دجانہ نے اس تلوار سے اس طرح مشرقین کا مقابلہ کیا ہے روایت میں ہے ان فلا طبیح حام المشرقین کہ اس تلوار سے مشرقین کی کھوپڑیاں اڑا دی انہوں نے اللہ نے کام لے لیا تو زبیر رضی اللہ دیکھ کے یہ کہا کہ اللہ جانتے ہیں اللہ کے رسول جانتے ہیں کس سے کیا کام لینا ہے یہ واقعات یہ بتانے کے لئے ہیں کہ جس سے جو کام کر اس کے تعاون کرو تو اللہ تم سے بھی کام لے لیں گے حسد رکھ دیتا ہے اس لئے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا کہ دین کے کام میں ایک دوسرے کے ایسے مدد کرو جیسے تم اپنے بھائی کی دنیا کے کام میں مدد کرنا اپنا حق سمجھتے ہو یہ میرا حق ہے میں بھائی کی مدد کرو کہ اس طرح دین کے کام میں ایک دوسرے کے تعاون کرنا یہ دین کا حق ہے کہ دین کا حق ہے کہ دین کے کام میں مدد کرو میں نے عرض کیا کہ اس تعاون میں حسد رکاوٹ ہے اور حسد اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے اس لئے حسد نیکیوں کو کھا کر ایسا خا کر دیتا ہے جیسا آگ لکڑیوں کو جلا کر خا کر دیتی ہے اس لئے اس کام کا بنیانی اصول ہے یہ کہ آپ اس کی اجتماعیت کے لئے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا خیر میں تعاون کرو اور اللہ نے کسی کسی خیر سے نوازہ ہے تو اس سے حسد نہ کرو اور اگر کسی کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس سے نفرت نہ کرو یہ صحابہ کی صفات میں ہے جن میں خرابی ہے ان سے نفرت نہ کرو اور جن میں کوئی خوبی ہے ان سے حسد نہ کرو لوگوں کے اندر خرابیاں بھی ہوں گی اس لئے کہ یہ فرشتے نہیں ہیں انسان ہیں یہ کہیں کہ جب تمہیں کسی کی خرابی نظر آئے تو اس کی خوبی تلاش کرو خوبیوں کا لینہ دینا ہمارا کام ہے کہ تم ساتھیوں کی اخندر اخقوبیوں کے تلاشی بنو تاکہ وہ اخقوبی تلاشی منتقل ہو حضر سماتے تھے یہ دعوت کا میدان ایک چمن ہے اس میں داخل ہونے والے دو قسم کے لوگ ہیں ایک قسم تو مکھی ہے شہد کی اور ایک قسم وہ خنزیر ہے کہ اس میں خنزیر منگے داخل مت ہو چمن میں خنزیر بھی آ جاتا ہے اور مکھی بھی آ جاتی ہے تو خنزیر گندگی تلاش کرے گا اس لیے کہ وہ اندر جسل عین ہے وہ خنزیر گندگی تلاش کرے گا اور اس کو گندگی مل جائے گی تلاش کرنے سے آپ جانتے ہیں کہ درختوں کو خات دی جاتی ہے جنڈی خات جیسے درختوں ملے خات لازم ہے کہ ایسے ہی خرادیاں لوگوں ملیں گی انسان ہے فرمایا حدیث میں کل لوگم خطاہوں تم سب خطاکاروں تو یہ تو بات ہی ختم ہو گئی کہ کوئی یہ کہیں نہیں سکتا کہ میری خطا نہیں ہے میں کل لوگم خطاہوں تم سب کے سب خطاکاروں تو فرمایا کہ اس چمن میں داخل ہونے والے دو قسم کی دو قسم کے لوگوں ہوں گے ایک تو وہاں جن کا کامی یہ ہوگا کہ وہ لوگوں میں کمی تلاش کریں اس میں کیا کمی ہے اس میں کیا کمی ہے اس میں کیا کمی ہے کیوں کیونکہ لوگ کمی تلاش لے کرتے ہیں تاکہ ان کی کمزوری تلاش کر کے لوگوں کو بتلائیں جس سے ان کا درجہ کم ہو جائے ہمارا درجہ بڑھ جائے یہ طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو آگے لانے کا کفار نے و مشرقین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متہم کیا ہے تاکہ آپ کی دعوت آپ کی دعوت رک جائے اور آپ کام کے قابل نہ رہے یہ اصل بات ہے یہ اصل بات ہے محمد علیہ السلام کو یہ متہم کیا گیا ہے وہ متہم اس لئے کیا گیا تاکہ اس تحمد سے یہ اپنا کام نہ کر سکے یوسف علیہ السلام کو زنا سے متہم کیا لیکن انہیں کام نہیں چھوڑا کہ ٹھیک ہے یہ مجھ پہ الزام لگائے لگائیں یہ اجزام لگاتے ہیں لگائے کریں کام نہیں چھوڑا حالکہ ان پر زنا کی تحمد لگی ہوئی تھی اس پر جیل ہوئی اور جیل میں بھی دعوت کا کام چلتا رہا کہ یہ اتہامات کام چھوڑنے کے لئے نہیں ہیں ہر نبی کو متہم کیا گیا تاکہ یہ کام نہ کریں سنو غوث ہے کہ اس راستے میں تحمد کا لگنا یہ تو نبیوں کی لائن کی چیز ہے لوگ سمجھتے ہیں ہم خوشنام ہو کر کام کریں حالکہ کام بدنام ہو کر کرنے کا ہے مقام ہو ہماری حیثیت ہو مگر یہ دو شرطیں ہیں کہ تم تحمتوں پر صبر کرو اور تقویٰ ہو اندر کہ یسر اسلام کو واقعیشی پر ختم ہو رہا ہے کہ تقویٰ اور صبر کہ ہم محسنین کامل کو ضائع نہیں کر دے اللہ نے جیل سے وزیر مالیات بنا کر نکالا یسر تم سچے ہو تو میں عرض کر رہا تھا کہ تحمتیں تو یہ فرمایا کہ ایک قسم وہ ہوگی جو لوگوں کی خرابیاں تلاش کریں ایک قسم وہ ہیں جو خوبیاں تلاش کرے تو شہد کی مکھی خوبیاں تلاش کر دی ہے چمن میں کس پھول سے فورس لینا ہے کس پھن سے رس جوسنا ہے کہ شہد تیار کرنا ہے عام انسانوں کی شفا کے لئے فی شفا اولی ناس یہ شہد مکھی اتام ہے کہ خیر تلاش کرنا اللہ اس خیر کے تلاش کرنے کے ارادے پر اس کو اللہ تعالی وحی کرتے ہیں قرآن میں کہ اللہ رب العزت الہام کرتے ہیں مکھی کو کہ چجھے کہاں قادر اس جوسنا ہے تو میرے عزیز دوستو بات اصل یہ ہے کہ لوگوں میں خوبیاں بھی ہوں گی خرابیاں بھی ہوں گی کہ ان کی خرابیوں کو چھپاؤ اور ان کی خوبیوں کو ان کی خوبیوں کا بندر پیدا کرو یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ صحابہ اکرام بلکہ خود حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم برے سے برے آدمی کی خوبی تلاش کرتے تھے ایک جنازہ آیا گیا جنازہ ایسے آدمی کا جنازہ جو بہت برا آدمی تھا فسق و فجور میں اتنا مشہور تھا کہ عمر رضی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ آپ اس کے نماز پڑھائیں حضرت عمر نے حضرت عمر نے آپ کو نماز سے روک دیا آپ اس کے ماننا پڑھائیے آپ میں اچھا نہیں ہے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا صحابہ کو مجموع نماز کے لئے آپ تشریف رہے تو صحابہ دماؤ گئے جنازے پر حضرت عمر نے آپ کو روک دیا کہ آپ اس کے ماننا پڑھائیے آپ نے اعلان کیا صحابہ میں کہ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک صحابہ کھڑے ہوئے عرض کیا اس مرنے والے نے اللہ کے راستے میں ایک رات پہرہ دیا ہے آپ نے فرمایا جو آت اللہ کے راستے میں پہرہ دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کے آگ نہیں دیکھے گی فضلت ایک عمل یعنی ایک خوبی اس کی سو خرادیوں پر غالب میں عمر پیشے ہٹ جاؤ تمہیں لوگوں کے عمل کے بارے میں سوال کرنے کے کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے عمل کے بارے میں سوال مت کرو یا آدمی کیسا ہے یا فلاں کیسا ہے فلاں کیسا ہے نہیں ہمارا کام یہ نہیں ہے بلکہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر کہا انت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ میری لڑکی سے زینہ ہو گیا تھا اور اس کی بقالت اس کے قوضاپن ختم ہو گیا آج کسی خاندان سے اس لڑکی کے لئے شادی کا پیام آیا ہے لڑکی میں ععیب ہے ہم بتا جsideوں لڑکے والوں کو کہ لڑکی میں ععیب ہے ہم سے کوئی ساتھ کے کے بارے میں پیچھے فلاں کیسا ہے تم میرے کے بتائیں گے فلاں کے اندر یہ خرابی ہے فلاں کے اندر یہ خرابی ہے فلاں کے اندر یہ خرابی ہے ہمارا تعمی یہ دے گیا وہاں ایک معاملہ ہے ایک عقد ہونے جا رہا ہے لڑکی کا رشتہ آیا ہے شادی کے لئے ماں باپ کو خیال آیا کہ لڑکی سے زنا ہو چکا ہے اور اس کی بقارت ختم ہو چکی ہے ہم لڑکی کا عید چھپائے مناسب نہیں ہے لڑکے والوں کو بتا دیں لڑکی میں عیب ہے پوچھنے کیا ہے ہلکمر سے ایم امینین آپ کے کیا خیال ہے ہم لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتا دیں ہم لڑکی میں عیب ہے آپ شادی کرو کرو نہیں کرتے مت کرو تو تمہیں نے فرمایا اگر تم نے لڑکی کا حال میرے علاوہ کسی کو بھی جا کر بتلایا تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لئے ایسزہ عبرت بن جائے گی ایسزہ کسی کو نہیں دوں گا ایسزہ تم دونوں کو دوں گا اگر تمہیں لڑکی کا عیب کھوڑا لوگوں پر اس کی شادی ایسے کرو جیسے پاک دامن لڑکی کی شادی کرتے ہو یہ ہمیں یہ واقعات ہماری تربیت کے لئے ہیں یہ تربیت کا علم ہے کام کرنے والے اس طرف بلکل متوجہ نہیں ہیں کام کرنے والے سے متوجہ نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اترے جو اس کام کو کریں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے اترے آسمان سے اس کام کو کریں جن کے اندر کوئی عیب نہ ہو نہیں ایسا نہیں ہے میرے عزیز دوستو و بزرگو اللہ رب العزت نے لوگوں کے اندر خرابیاں خوبیاں مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے بارے میں تمنہ کرتے تھے کاش یہ مسلمان ہو جائے تو میں اسے اپنے اپنے بیت المال کا سیئے بنالوں سیئے محاسد لیکن یہودی ہے حساب میں تیزے جو ایک یہودی کی صلاحیت سے فائد اٹھانا چاہتے ہوں وہ ایک مسلمان کی صلاحیت سے کیا فائد اٹھاتے ہوں گے تو میں نے حلز کیا کہ سانچیوں کی خوبیاں دیکھو خرابیاں مت دیکھو معلی ایسا فرماتے تھے ہمارا کام خوبیوں کا لیندین ہے کہ جو خوبیاں اللہ نے لوگوں میں رکھی ہیں وہ لو جو خرابیاں ہیں ان سے ایسے نظر ہٹا لو جیسا سونے والے کا صدر کھلا ہوا ہو تو دیکھنے والے کو نظر ہٹا لینی چاہیے ایسا ہے میرے عزیز و سو اخلاق کی برندی اور تربیت کے تربیت کا مجاہدہ تربیت کا مجاہدہ اور اخلاق کی برندی اور اخلاق کا حسن یہ کم حاصل ہوگا اس کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ اس راستے میں نکلو اقسم صحابی ہیں فرمایا آیا اقسم مغزم آغیر قومی اقسم اللہ کا راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ جو حسن خلق تمہارا اخلاق اچھے ہو جائیں گے یہ ہمارے اجتماعات یہ اجتماعات نئے مجمع کو لے کر نکلنے کے لئے ہیں پرانوں کا عوام کے ساتھ مجتمع ہونا یہ پرانوں کی ترقی ہے اور عوام کی اس میں تربیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نائے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے یہ آپ کا معمول تھا نائے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے تاکہ ان کے ساتھ اختلاط ہو تو ان کے اندر دین آئے اور ان کو دین کے طریقے اور ان کو اسلام کی تعلیم دی جائے اصل مقصد یہ تھا پرانوں کو عوام کو ساتھ ملانے کا علماء 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 عل و صفات کے منتقل ہونے کا یہ سب سے بنیادی سبب ہے اگر یہ طبقات اپنے میں طبع زندگی گزار رہے ہیں اگر یہ طبقات اپنے میں طبع زندگی گزار رہے ہیں تو ان میں دوریاں پیدا ہوں گی اور جیتی دوریاں پیدا ہوں گی و اتنی عداوتیں پیدا ہوں گی یہ اصل بات ہے کیونکہ جو درمیان کی خلیج ہوگی وہ خلیج اور وہ درمیان کا فاصلہ وہ عداوتیں پیدا کرے گا یہ میں اصل بات عرض کرنا ہوں اصل بات ہے یہ اس لئے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لئے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نائے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے یہ مجموعہ آیا ہے نائے یہ پرانے ہیں اگر ان کو ان کے ساتھ نہیں جڑا گیا تو پرانوں کا ماحول ایک الگ ماحول ہوگا میں سچی کہتا ہوں کہ اگر پرانے نائے والوں کے لئے کر نہیں نکلیں گے تو ان کی ترقی دعوت کے کام میں رکھے گی اور تنزلی کے اسباب بنیں گے یہ پکی بات ہے میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ فطروں سے بچنے کا اصل ذریعہ یہ ہے صحیح حدیث ہے میری رائے نہیں ہے صحیح حدیث ہے کہ فطروں سے بچنے کا اصل ذریعہ یہ ہے کہ عموم میں رہو اور جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو عموم میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولیت تھا کہ نائے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے حضرت وائل ابن حجر یہ آئے شاہی ماحول سے شہزادے شاہی خاندان سے ماندار اور شاہی مزاج اور یہاں حضرت معامی رضی اللہ تعالی روایت میں سعلوک کہتے ہیں انتہائی فقیر آدمی بہت فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو سعلوک بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں یہ مزاج نہیں تھا کہ مانداروں کے تشکیل مانداروں کے ساتھ کرو تاکہ ان کے مال سے متاثر ہوں نہیں مانداروں کے تشکیل فقرہ کے ساتھ تاکہ انہیں اپنے مال کے مسائح میں ذرہ آئیں اور ان میں سادگی آئے فقرہ کے ساتھ رہ کر یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے معیار کیا ہے ان کی زندگی کے معیار کیا ہے تشکیل ان کے ساتھ ہوئی معاویہ ان کو دین سکھلاو ان کے اکرام کرو گا ان کے پاس تو پہنے کے لئے چپل بھی نہیں تھے حضرت معاویہ کے پاس وہ ننگے پیر تشکیل کے ساتھ جاؤ ان کو لے کر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت وائل کو لے کر نکلے حضرت وائل گھوڑے پر سوار شاہی گھوڑا حضرت معاویہ پیدل حضرت معاویہ کے پیر جلنے لگے دھوپ سے کہا حضرت معاویہ نے فرمایا کہ وائل ہمیں اپنے جوتے دے دو کہہ کہ نی 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 مناسب نہیں ہے آپ فقیرے میں بادشاہ ہوں میرے جوتہ آپ پہنے یہ مناسب نہیں ہے ایسی چلو ٹھیک ہے برداش کرو نہیں آدمی ہے پھر آگے چلے تو پھر گرمی زیادہ ہو گئی پیر روڑ جلنے لگے کہا کہ وائل ہمیں پر سوار کر لو گھوڑے پر کہ نہیں نہیں مناسب نہیں ہے لوگ کہیں گے فقیر گھوڑے پر سوار ہے بادشاہ کے ساتھ آپ ایسی چلو میرے ساتھ بیٹھنا آپ کو مناسب نہیں ہے یہ ان کے امیر ہیں امیر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے معاملہ کا ہاں آج کل دو ہرے یہ چاہے کہ امیر صاحب کے اقرام ہو امیر صاحب کے اقرام ہو یہ دیکھو امیر صاحب اور حضرت محضرت وائل وہ آئے دروازے پر حضرت کے آمی امینین کیا میں اندر آسکتا ہوں اجازت ہے حضرت معاملہ نے یاد دلایا وائل تمہیں یاد ہے بتاؤ تمہارا گھوڑا بہتر ہے یا میرا سخت بہتر ہے سخت خلافت تو حضرت وائل نے معذرت کی معاف کر دیجئے ہم زبان جاہلیت کے ماحول سے آئے تھے اسلام کی مزاد سے واقف نہیں تھے حضرت محضرت دیکھو حضرت معاویہ کی حضرت معاویہ کو ترقی ہو گئی حضرت وائل کی تربیت ہو گئی تو پرانوں کی ترقی نہ ہوگی کی تربیت اس میں ہے کہ یہ عوام کے ساتھ اختلاط کریں ان کی جماعتوں کے لے کر چلیں پرانوں کا پرانوں کے ساتھ مل کر چلنا یہ ان کا الگ ماحول تیار کرے گا جتنے پرانے عوام کے ساتھ نکلیں گے جتنے پرانے عوام کے ساتھ اختلاط کریں گے کہ یہ ان کے ترقی کا راستہ ہے اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے یہ ضروری اس وقت کی کہ تقاضی اس وقت کا ہے یہ مجمع آیا ہوا ہے یہ مجمع آپ کے بلانے سے آیا ہے اور محنت سے آیا ہے اس مجمع میں سے ایک جماعت کا یا ایک فرد کا بھی یہاں سے واپس چلا جانا بغیر امیر اور جمعہ دار کے یہ ان آنے والے مجمع کی سب سے بڑی بے اکرامی ہے ان کو بلائے ہیں آپ نے گھر میں کسی کو بلائیں تو آپ کھانا کھاتے ہیں دو بجے محمان کھائے گا ایک بجے تو آپ کو کھانا کے وقت بدلنا پڑے گا ایک محمن صرف آپ کے محمن کا اکرام اس کے کھانا کھانا ہے ایک محمن گھر میں آ جائے اور وہ بھی آپ کی نسبت پر آیا ہے آپ کی نسبت پر آنے والے محمن کے لئے آپ کو معامل بدل جاتا ہے جو مجمع دعوت کی نسبت پر آیا ہے اس مجمع کے آنے پر کام کرنے والے پرانوں کے معمولات نہ بدلیں یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت ایک ایسا عملہ تیار بیٹھا رہتا تھا ہر وقت تیار جو آنے والی جماعتوں کو لے کر چلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا یہ نہیں میرے سال کے چلا میرے مہنے کے تین دن نہیں وہ میرا اپنا کام ہے یہ وقت کا بروقت تقاضہ ہے حضرت فرماتے تھے کہ تبلیغ میں جو تقاضہ آئے گا وہ عبادات کی ترکیب کے علاوہ آئے گا مثلا نماز کے لیے پہلے سے تیار ہے روزے کے لیے راہ سے تیار ہے حج کے لیے پہلے سے تیار ہے زکاة کو متعین ہے اس وقت زکاة کا مال نکال کے زکاة دینی ہے لیکن تبلیغ میں جو تقاضہ آئے گا وہ اچانک آئے گا اس لیے دعوت کے تقاضے عبادات کے تقاضوں سے زیادہ اوچھے ہیں کیونکہ اس میں قربانی زیادہ ہے اس وقت کا ہے کہ یہ حضرات جتنے پرانے ہیں ماشاءاللہ یہ حضرات ملکوں کے تقاضیوں کے جب آپ کو پیش کریں دوسرا اہم تقاضی یہ ہے کہ آنے والی جماعتوں کو یہ پورا مجمع اس کا عاظم کرے کہ آنے والی جماعتوں کو ہم لے کر نکلیں گے ہمارا سال کے چلے لگیا نہیں لگیا چلے میں یہ سال کے لگے نہیں لگے یہ نہیں بلکہ اس وقت کا جو اہم تقاضی ہے اس نائے مجمع کو لے کر نکلنا علیہ السفہ مجدے میرا دل جاتا ہے کہ ہر جماعت کے ساتھ ایک مولی ایک قاری ہو اگر پرانے عوام کے ساتھ نہیں نکلیں گے ان عوام کی تربیت ان کی تعلیم کیونکہ ان کا وقت ان کا مال ہمارے پاس امانت ہے اس امانت کی ادائیگی کا سب سے بڑیانی تقاضی ہے کہ اس روز پورا مجمع اس مجمع کو جماعتوں کو لے کر چلنے کے لیے اپنے آپ کو نقد پیش کریں احمد کرتے فرماؤں یہ دکھا نہیں ہی اندر یہ بسم اللہ انشاءاللہ محفظہ فرماتے تھے تحقیب پر نکلنا عوام کے سطح ہے تقاضی پر نکلنا پرانوں کی سطح ہے